کیا پروردگار عالم سے آپ نے مجھے اسی لیے مانگا تھا کہ زندگی مجھے ملے اور اس کے مالک آپ ہوں سانسیں میری ہوں اور دل کی دھکنوں پر آپ کا قبضہ رہے سلی الہی کیا میری زندگی آپ کے دعاوں کا قرصہ ہے جو مجھے اپنے آنسوں سے ادا کرنا پولے گا ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھنے والے جہاں فن اور فنکاروں کا نام و نشانہ تھا بہا ابھینے کے نئے دور کا آگاس درتا یوسف عرف دلپ کمار شین شاہ آدھاکار نکلا جیون کے ملے اور ابھینے میں سہستہ یہ پہچان ہے موکی موکی کے نزاکت کو بھاپنا سموادوں کے ذریعے اس کی گہرائی کو ناپنا ابھینے کی انچائیوں پر پہنچانا اب ابھینے سنسطہ نہیں تو اور کیا باشاؤں پر پربھت ہوئی اردو، ہندی، پشتو، پنجابی، انگریزی، مراثی بنگالی، گجراتی، پرزین، اوڈھی بوچپوری اور ہند کو سرل ہوئی ادا گئے ابھینے کی زبان صرف لبزوں سے نہیں آنکھوں سبھی پکھو بھی بیان ہوگا ایسی ابھینے کی طاقت کی سرحدوں کو لانگ کر لوگوں کے دلوں میں پس جانا اس کے لئے چاہیے ہوتی ہے لگن اور کڑی مہنت اپنی پوری ایک آگرطہ اور پویتر من سے اپنی کلا کو ابھیوکت کیا جس دھر کے لئے آپ دنیا سے دھوکہ کریں اپنے عجیزوں سے اپنے دوستوں سے دھوکہ کریں اپنے ساتھیوں سے دھوکہ کریں اسی دھنگ کے ہاتھوں ایک دن آپ دھوکہ کھائیں گے کمال تھا وہ آدمی جی ابھینے ان کی شان ابھینے میں شالی نتا اور ایمانداری کی مشاہل کو ہمیشہ چلاہے رکھیں مغلے آزم کو بھی شکست سے کراتے تھے روبرو ایسے تھے ان کے خیالے آزار سماج کے لئے کچھ کرنا یعنی کلا کے بستریت روپ کو پریبھاشت کرنا ہی تو ہے جو کلاکار سویم پریریت ہوتا ہے وہ اپنی منزل کی طرف روشنی سالاتا چلا جاتے ہیں مانا کی محبت درباد کرتے ہیں کسی کو جوگن تو کسی کو دیو دانس کرتے ہیں مگر یہ کیا کم ہے کہ گزر جانے کے بعد بھی دنیا یاد کرتے ہیں جس خواب کو لیے ہم جیتے ہیں وہ خواب نہیں حقیقت تھے مسافر نہیں منزل تھے ان کا ہونا آدھاکاری کا ہونا تھا وہ تھٹ وہ ہے اور وہ رہیں